بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمعین اما اباد آپ سب حضرات کو بین بائیوں کو حج کا سفر اللہ ہمارے نصیب کرے پہلے مبارک دے دیتا ہوں اللہ اسے آسان فرمائے اور قبول فرمائے ہماری آخرت کی نجات کا دنیا کی بھلائی کا ذریعہ بنائے اسلام زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے دنیا کے ساڑھے پانچ عرب انسان تو جانتے ہی نہیں اسلام کیا ہے اور بہت بڑا بدنصیب ہے جو اس چند روزہ زندگی میں اپنے مالک کو نہ پہچان سکا موت کے بعد آنے والی زندگی کو نہ جان سکا ڈیڑھ عرب انسان جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بخشی اسلام کی دولت بخشی ہم میں اکثریت نام کی مسلمان ہے بہت فاصلہ آ چکا ہے اسلام ایک زندگی ہے جیسے ڈاکٹر ایک زندگی ہے تاجر ایک زندگی ہے تاجر کے گھر میں پیدا ہونے سے آدمی تاجر نہیں کہلاتا جب تک وہ اس چیز کو سیکھتا نہیں اس سے میرے اللہ نے ہمارے لئے پسند کیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام تو میں نے تمہارے لئے اسلام کو پسند کیا ہے بنانے والا وہ ہے اور راستے پر چلنے کا طریقہ بتانے والا بھی وہ ہے لہذا فطرت اللہ اللہ تی فطر الناس علیہا یہ عین فطرت ہے اسلام کی ہر بات عین فطرت انسان کے اندر کی آواز ہے چلتے کیوں نہیں تھوڑے سے امتحان میں ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ایک شیطانی طاقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محلد دی ہے موت تک قیامت تک وہ دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت بڑی پرکشش ہوتی ہے قرآن نے تسلیم کیا ہے زخرف القول غرور شیطان بڑی پرکشش بات کرتا ہے جھوٹ کو اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ زبانوں پہ آگیا جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا آپ تاجر بیٹھے ہوں گے آپ کراچی سے لے کر پشاور تک جائیں جو انسانیت کے نام پر ایک بدنما داغ ہے جھوٹ اور انسانیت کی توہین ہے جھوٹ بولنا کہ ہم یہاں سے چلیں اور گلگت تک جائیں سکردو تک جائیں آگے خپلو آخری جگہ ہے ہر جگہ آپ کو یہ جملہ سننے کو ملے گا جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا سچ بولیں تو پھر کام کیسے کریں یہ شیطان کی میں آپ کو طاقت بتا رہا ہوں کہ اس نے ایک انتہائی بدنما داغ کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا کہ عورتوں نے بھی قبول کر لیا کر لیا مردوں نے بھی قبول کر لیا اور سچ ہماری زندگی سے نکل گیا اور جس معاشرے میں تین کام پیدا ہو جائیں انہیں میرے بھائی بہنوں زلط دیکھنی پڑے گی انہیں زلط دیکھنی پڑے گی جس معاشرے میں ظلم ہو جس معاشرے میں جھوٹ ہو جس معاشرے میں دھوکہ ہو خیانت ہو انہیں زلط دیکھنی پڑے گی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو یہ قانون برابر جس معاشرے میں تین صفات ہو انہیں اللہ عزت دے گا چاہے وہ اللہ کے منکر ہوں یا اللہ کو مانتے ہوں جس معاشرے میں انصاف ہوگا انصاف عدل جس معاشرے میں سچائی ہوگی سچ جس معاشرے میں دیانت ہوگی دیانت یہ تین صفات والا مرد عورت قوم برادری شہر ملک اللہ کو مانے یا نہ مانے اللہ انہیں عزت دے گا ماننے والے ہیں تو آخرت بھی بن جائے نہیں ماننے والے تو اللہ دنیا بنا دے گا آخرت تو ایمان پر ہی ہے تو میرے بھائی بہنوں اسلام ایک مکمل زندگی ہے میں وہی تھوڑا سا مختصر بتاؤں گا صرف حج تو اس کا ایک ایک فریضہ ہے جس کے لئے ہم جا رہے ہیں آپ آگے بھی سنتے رہیں گے کتابوں میں بھی آپ پڑھتے رہیں گے ابتدائی اسلام کیا ہے انتہائی اسلام کیا ہے جبریل انسانی شکل میں آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے اتیات کی شکل میں بیٹھے اور کہا اخبرنی عن الاسلام اسلام کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ و تقیم السلا و تؤتی الزکا و تسوم رمضان و تحج البیت ان استطاعتا الیہ سبیل اب نے کہا اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے نماز پڑھے زکاة ادا کر روزہ رکھ اور طاقت ہے تو حج کر یہ بیس بتا رہے ہیں بنیات اب آخری حج پہ اسلام کی پوری عمارت مکمل ہو چکی اور آپ کے جانے میں کوئی نوے دن باقی ہیں یہی سوال اب عمر بن عبسہ کرتے ہیں یہ سوال جبریل نے کیا انسانی شکل عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے پہلا جواب آپ نے سن لیا یہ مدینہ کا واقعہ ہے یہ آخری حج کا واقعہ ہے اسلام کی ساری تعمیر ہو چکی ہے تو آپ نے فرمایا تیب القلام و اطعام وطعام آپ نے فرمایا اسلام میٹھا بول بولنا اور کھانا کھیلانا اب انتہا بتائی جا رہی ہے جیسے اب یہ چھت ہے تو ہم نیچے بیٹھویں اور یہ ایسی نفع دے رہا ہے اس کی چھت اڑا دی جائے تو ہم یا نہیں بیٹھ سکتے کلمہ نماز روزہ ہج زکاة یہ بطور بنیات میرے نبی نے بتایا اب آخری وقت آ چکا ہے تھوڑے دن باقی ہیں اب آپ آخری چھت ڈال رہیں چھت ڈال رہیں چھت کے بغیر تو ہم بھی اپنے گھر میں نہیں شفٹ ہوتے آپ نے فرمایا کھانا کھلانا میٹھا بول بولنا مکمل کر دیا اسلام کی ابتداء بندگی ہے اور انتہا اخلاق ہیں ابتداء میرے اور اللہ کے تعلق سے ہوتی ہے اور انتہا میرے اور آپ کے تعلق سے ہوتی ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہوں اسلام کی انتہا یہاں اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ مَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کو مکمل کر دو دو حدیثیں اس کے دو لفظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بُنِيَ الْإِسْلَامُ وَعَلَى خَمْسِ بُنِيَا لِأُتَمِّمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ اُتَمِّمَا بُنِيَا کا لفظ ابتداء کو بتاتا ہے اور اُتَمِّمَا کا لفظ انتہا کو بتاتا ہے کہ اسلام شروع ہوتا ہے نماز روزہ حج زکاة یہ ہم ابتدائی اسلام کے عمل کو کر رہے ہیں اور انتہاز کی کیا ہے اخلاق لہٰذا اب اسلام کی تعبیر کیا آ رہی ہے میٹھا بول کھانا کھیلا میرے نبی نے فرمایا کہ دو چیزیں مسلمان میں جمع نہیں ہو خَسْلَتَانْ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنِنْ ایمان والے میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتے ایمان والے میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتے سوء الْخُلُقِ وَالْبُخْلَ ایک وہ بخیل کبھی نہیں ہوک اور ایک وہ بد اخلاق کبھی نہیں ہوک بد اخلاقی اور بخل کسی ایمان والے کے اندر جمع نہیں ہو سکتے مرد ہو یا عورت ہو ایمان کی تکمیل کا تعلق اخلاق سے ہے عبادات ہمیں بنیاد دے رہی ہیں تکمیل اخلاق سے ہو رہی ہے دو چیزیں بد اخلاقی کی انتہا ہیں بخل شیطان سے کسی نے پوچھا تمہیں لوگوں میں کیا چیز محبوب ہے کہنے گا تین باتیں تین باتیں محبوب ہیں ایک وہ نشہ کرتا ہو بڑا اچھا لگتا ہو غصے والا ہو بڑا اچھا لگتا ہے بخیل ہو بہت اچھا لگتا ہے اور اگلی بات بڑی مزے کی ہے کسی میں غصہ ہے بخل نہیں کسی میں بخل ہے غصہ نہیں کسی میں نشہ ہے تو غصہ نہیں کہنے لگا اور اگر تینوں باتیں کسی میں جمع ہو جائیں بدقسمتی سے شرابی بھی ہو بخیل بھی ہو غصے والا بھی ہو تو پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے میں اس کا مرید ہوتا ہے پھر وہ میرا بھی شیطان ہوتا ہے کہ اگر تینوں باتیں بدقسمتی سے کسی میں جمع ہو گئیں غصہ بخل نشہ تو وہ شیطان کا بھی پیر بن جاتا ہے تو ایمان کے اسلام کے انتہا کیا ہے کھانا کھلانا سخاوت میٹھا بول بولنا میٹھے بول پہ کیا پیسے لگتے ہیں ایک میٹھا بول جو کسی کے دل کو جوڑ دے یہ ہزاروں نوافل پہ بھاری ہوتا ہے اور ایک کڑوا بول جو کسی کے دل کو چیر دے یہ ہزاروں گناہوں پہ بھاری ہوتا ہے اللہ نے دنیا پھر آئی زبان پہ قابو پانے والے کوئی نہیں دیکھ اب ماشاءاللہ سارے حاجی ہونے والے ہو کئیوں نے پہلے بھی کیا ہو اب کراچی میں پھرو آپ کو ماشاءاللہ لاکھوں نمازی ملیں گے لاکھوں روزہ رکھنے والے ملیں گے لاکھوں خیرات کرنے والے ملیں گے ہزاروں علماء ملیں گے لاکھوں حفاظ ملیں گے لیکن میں درد سے کہتا ہوں یہ تین کروڑ میں تمہیں تین زبان پہ قابو پانے والے نہیں ملیں گے اینا مردنا عورت